جو بڑا بیان لارہے ہیں امیر شریعت بینگلور سے جہاں پر ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو نیا سرکولر جو آیا تھا گورنمنٹ جو آرڈر آیا ہے لاؤڈ سپیکر وہ چلتے ہوئے اس کو چلتے ہوئے اب فجر کی آزان جو ہے لاؤڈ سپیکر میں نہیں دی جائے گی یاد کہ فجر کی آزان پر کوئی پابندی نہیں کی گئی ہے برکہ فجر کی آزان جو ہے جو لاؤڈ سپیکر میں دی جا رہی تھی اسے اب نہیں دیا جائے گا نارمل جو ہیمن وائس ہوتی ہے ویتاوڈ لاؤڈ سپیکر اس طرح سے آزان دی جائے گی یہ سارا معاملہ کئی سارے پولیٹکل لیڈرز کے ساتھ ساتھ علماء اکرام اور کئی سارے دانشوار ہواں پر موجود تھے اور سب کا یہ مل کر ایک کومن فیصلہ نکلا کے صرف یہ مجید کا معاملہ نہیں ہے صبح مندی رہنے تو یا چرچ رہنے تو یا گرودوارہ کہیں پر بھی لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی جاتے نہیں ہے اس رات دس بجے سے لے کر صبح چھے بے تک کیونکہ فجر کی نماز چھے بجے سے پہلے آتی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ فجر کی نماز چھے بجے سے پہلے آتی ہے اس کی وجہ سے لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے باقی کے جو نمازیں ہیں جو زہر اثر مغری بشاں وہاں پر آپ لاؤڈ سپیکر استعمال کر سکتے ہیں اور ساؤنڈ کنٹرل کر سو آپ ساؤنڈ کو کنٹرل کر سکتے ہیں آئی تھی تھی اس موقع پر امیش شریعت کا کیا کہنا ہے لاؤڈ سپیکر کے سلسلے میں جو حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کا اعلان ہوا ہے کہ رات میں خصوصاً دس بجے سے چھے بجے تک لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کیا جائے اب اس میں تمام مذاہب داخل ہو جاتے ہیں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو کی مندیریں اور چرچ وغیرہ ان سب کے لئے قانون ہے اب فجر کی آزان کا مسئلہ ہے فجر کی آزان بجائے لاؤڈ سپیکر میں دینے کے میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لاؤڈ سپیکر میں فجر کی آزان دینے کے بجائے اس کے بغیر ہی آزان دے دیں کوئی قباہت نہیں کوئی مذہبی اعتبار سے بھی کوئی عدم جواز کی بات نہیں ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کی آزان دے دیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں بلکہ لاؤڈ سپیکر میں دینے میں پریشانی ہے حکومت کی جانب سے اور باقی چار نمازوں کے لئے آزان دینا ہے تو اس کے لئے یہ اعلان ہوا ہے کہ ہر مسجد والے لیسس حاصل کر لیں اور لیسس حاصل کر کے چاروں نمازوں کے لئے لاؤڈ سپیکر میں آزان دیں انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ لیسس حاصل ہو جائے گا اس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے حکومت کے حضرات نے بھی ہم کو بہت ہی اتمنان دلایا ہے اللہ رب العزت اس کو آسان فرمائے کوئی پریشانی کی بات نہیں اور مسجد کا کوئی ڈاکومٹ بھی نہیں پوچھیں گے اور جہاں لیسس حاصل کرنا ہے اس کے لئے خاص جگہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا بنگلور میں ایسی پی آفیس میں جا کر درخواست دے دیں اور اکنالوجمنٹ اس سے حاصل کر لیں ایسا نہیں کہ فوراً لحسس مل جائے اجازت مل جائے اگر آپ نے داخل کر دیا اپنی درخواست اور اکنالوجمنٹ حاصل کر لی تو آپ مطمئن رہیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بنگلور کے علاوہ کرناٹا کے دوسرے عزلہ تعلقاجات اور دیہات میں ہر ظلے کے ڈیو ایس پی سے ڈیپٹی سپریڈنٹ آف پولیس ڈیپٹی سپریڈنٹ آف پولیس آفیس میں جا کر درخواست پہنچا دیں اور اکنالوجمنٹ حاصل کر لیں